بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا میذبان حسن رزارزی پروگرام پیغام حیات کے ساتھ فلک نیوز ٹی وی کے اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سلام اس پر جس نے بے قصوں کی دستگیری کی سلام اس پر جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ اثرار محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر کہ زخم خوا کر پھول جس نے برسائے سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوری آج اس کا بچھونا تھا سلام اس پر فضاء جس نے زمانے کی بدل ڈالی سلام اس پر کہ جس نے کفر کی قوت کچڑ ڈالی ناظرین اکرام آج جس موضوع سخن کو لے کر ہم نے یہ علمی بزمس جائی ہے وہ ہے اخلاق حسنہ یہ سرکارت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اوصاف جمیلہ میں سے ایک خاص وصف ہے ویسے تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اوصاف جمیلہ ہی ایک سے بڑھ کر ایک آلہ ہیں لیکن یہ جو وصف ہے کہ آپ صاحبِ خلقِ عظیم ہیں یہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے اور یہ اس قیفیت کا نام ہے جس کے ساتھ کائنات کی سب سے مہنگی چیز کو بھی بڑی آسانی کے ساتھ خریدا جا سکتا ہے چاہے وہ کسی انسان کا پتھر دل ہی کیوں نہ ہو اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ طیبہ تاہرہ زاہدہ سلام اللہ علیہ آپ روایت کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جس آدمی کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ راتوں کو عبادت کرنے والے اور دن کو روزہ رکھنے والے شخص کا درجہ حاصل کر لیتا ہے آج جو میمان ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ان کا تعرف کرائے دیتا ہوں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب محترم زیال مصطفیٰ کمر صاحب آپ ایک موٹیویشنل سپیکر اور اسلامک سکالر ہیں اور بہت خوبصورت شخصیت کے مالک ہیں اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب محترم محمد یوسف قادری صاحب آپ بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک ہیں تو زیاء بھائی سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ جو لفظ اخلاق ہے اس کے معنی کیا ہیں اور اخلاق کہتے کسے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سب سے پہلے حسن بھائی میں آپ کا بہت مشکور ہوں کتنے خوبصورت موضوع کے ساتھ آپ نے اس خوبصورت پروگرام کو سجایا ہے تو آپ کا سوال بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہی قیمتی سوال ہے کہ اخلاق عام طور پر لفظ بولا جاتا ہے لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ اخلاق ہوتے کیا ہیں اخلاق خلق سے ہے جس کا معنی ہے اچھی عادات اور اگر خاق کے اوپر زبر آ جائے خلق تو اس سے مطلب ہوتا ہے ظاہری شکل ظاہری خوبصورتی اور اگر خاق کے اوپر پیش لگا دے انسان کے باطن کی خوبصورتی اس سے مراد ہوتی ہے تو سب سے پہلے میں تمہیدی کلمات کچھ اس طرح کہوں گا کہ اللہ نے فرمایا اس کا سادہ سا ترجمہ اگر کریں تو یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو بڑے خوبصورت پیدا کیا لیکن اللہ نے پھر اپنے محبوب کو فرمایا وَقُلِّ عِبَادِي يَكُولُ اللَّتِهِ عَحْسَن کہ اے میرے محبوب میرے بندوں کو کہہ دو کہ وہ بات کہیں جو خوبصورت بات ہو ظاہر کو بنانے کی باری ہے تو اللہ نے کہا میں نے خود ہی خوبصورت بنا دیا جب باطن کی باری ہے تو کہا میں نے خود خوبصورت نہیں بنایا یہ میری توفیق تو ہو سکتی ہے لیکن اس کو خود آپ نے اپنے اندر اپلائے کرنا ہے اور خود اخلاق کا مظاہرہ کر کے لوگوں کے اندر اپنی عزت و وقار کو بہبحال کرنا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس حکم پر خود عمل کیا پھر اپنی امت کو تلقین فرمائی جب حضور نے اپنے اخلاق کو لوگوں کے سامنے رکھا تو پھر لوگ صادق اور امین کہتے تھے پھر وہ جو دشمن تھے وہ بھی حضور کی تعریفیں کیا کرتے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اے میرے محبوب آپ تو خلق عظیم کے مقام پر فائز ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اپنے اخلاق کو ہم بہتر کریں تو اب آتے ہیں اخلاق کی تعریف کے متعلق تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بڑی خوبصورت تعریف بیان فرمائی اب فرماتے ہیں تلاقت الوجھ کے چہرے کی مسکراہت چہرے پر کشادگی یہ اخلاق ہیں وَبَدْلُ الْمَعْرُوفِ قَوْلًا وَفِيلًا کہ اپنی زبان اور اپنے عمل کے ساتھ نیکی کا تبادلہ کرنا اور پھر فرماتے ہیں وَقَفُّ الْعَذَا قَوْلًا وَفِيلًا یعنی اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے لوگوں کو تکلیف دینے سے ہاتھ کھینچ لینا یعنی اخلاق کی پھر تعریف یہ ہوئی کہ انسان اپنے مسلمان بھائی کو جب ملے تو مسکرا کر ملے اس کو معلوم ہو کہ میں اس انسان کو مل رہا ہوں جس نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس کا کلمہ میں نے پڑھا ہے یعنی مسکرا کر جب ملے گا تو حضور صحیح علیہ وسلم کی بھی حدیث مبارکہ ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کی جانب دے کر مسکراتا ہے تو وہ صدقہ کرتا ہے تو یعنی اگر انسان کی پاکٹ میں کچھ بھی نہیں ہے اور وہ چاہتا ہے میں صدقہ کرو تو اپنے مسلمان بھائی کے جانب دیکھ کر مسکرا لے تو اخلاق کی تعریف یہ ہوئی کہ انسان اپنے چہرے پر مسکراہت رکھے انسان دوسرے کے ساتھ بڑے پیار اور محبت کے ساتھ ملے آپس کے معاملات میں بھی اچھے طریقے کے ساتھ چلے تو یہ اخلاق ہیں تو ناظرین اکرام اب ہم بڑھتے ہیں ناظرین کے جانب اور ان سے خوبصورت کلام سنتے ہیں اے رسول امیر اے رسول امیر خاتم المرسلی اے رسول امیر خاتم المرسلی تجھے سا کوئی نہیں تجھے سا کوئی نہیں اے عقیدہ یہ اپنا بس صدق کو یقین تجھے سا کوئی نہیں تجھے سا کوئی نہیں اے رسول امیر دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملائے اوسف سے خود سجایا تجھے دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملائے اوسف سے خود سجا تجھے اے عزل کے حسین اے عبد کے حسین اے عبد کے حسین اے عبد کے حسین تجھے سا کوئی نہیں نہیں تجھے سا کوئی نہیں نہیں اے عبد کے حسین مصطفیٰ مجھے تبعا تیری مدح سرا میرے بسمیں نہیں دستر بسمیں نہیں مصطفیٰ مجھے تبعا تیری مدح سرا میرے بسمیں نہیں دستر بسمیں نہیں دل کو حیرت نہیں لب کو یارا نہیں دل کو حیرت نہیں لب کو یارا نہیں تجھے سا کوئی نہیں تجھے سا کوئی نہیں ہمارا نہیں اے عبد کے حسین تیرا سکرم جہان میں ہوا اس زمین میں ہوا آسل سکرم میں ہوا تیرا سکرم کل جہان میں ہوا اس زمین میں ہوا آسل میں ہوا کیا اے رب کیا حجم کیا اے رب کیا حجم سب ہے زیرے لگی کیا اے رب کیا حجم سب ہے زیرے لگی تجھے سا کوئی نہیں تجھے سا کوئی نہیں اے رسولِ کبی ماشاءاللہ یوسف بھائی بہت ہی باکمال انداز میں سرور دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم بڑھتے ہیں بریک کی جانب ملکم بیک ناظرین بریک کے دوران ہمیں جائن کیا ہے بہت ہی پیارے مہمان جناب مہترم فیصل نواز چیستی صاحب آج آپ ہمیں بہت خوبصورت اشار سنائیں گے تو میں اپنی مہمان سے اگلت سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ اخلاق جس کی تعریف آپ نے ہمارے ناظرین کو سنائی ہے تو یہ فرمائیے کہ اچھے اخلاق کی علامات کیا ہیں یعنی ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ اس آدمی کے اخلاق اچھے ہیں اخلاق کی علامات یہ ہیں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی انہو ارشاد فرماتے ہیں کہ اخلاق والے کی علامت یہ ہے سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ حلال طلب کرتا ہے حرام سے اشتناب کرتا ہے اور فرمائے وَتَوْسِيَةُ عَلَى الْعِيَالُ وہ اپنے اہل وَعِيَالُ کے ساتھ وسط کرتا ہے اب ہوتا تو یہ ہے کہ انسان باہر تو بڑی گرم جوشی کے ساتھ اپنے دوستہ باب سے مل لیتا ہے آئیے جناب آئیے جناب کر کے انسان بڑے اخلاق اپنے کا اظہار کر لیتا ہے یعنی باہر تو انسان بڑی گرم جوشی کے ساتھ مل لیتا ہے دوستوں کے ساتھ گرم جوشی کے ساتھ ملتا بھی ہے آو بھگت بھی کرتا ہے سب کچھ کرتا ہے لیکن پتہ تب چلتا ہے جب گھر کے اندر بند اخلاق اچھے کا اظہار کرتا ہے تو حضرت مولا علی شیر خدا نے سب سے بڑی پہچان بتائی کہ وہ حلال کو طلب کرتا ہو حرام سے بچتا ہو اور اپنے گھر والوں کے ساتھ وسط کرتا ہو اور گھر میں کون ہے سب سے زیادہ حق دار ماں پاپ ہیں بہن بائی ہیں بیوی بچے ہیں یہ سارے جو گھر والے ہیں یہ اخلاق کے مستحق ہیں کہ ہم ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں تو اگر انسان باہر اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر رہا ہے تو اس کو گھر میں بھی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہئے تو حضرت مولا علی شہر خدار رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ گھر والوں کے ساتھ وسط بھی کرتا ہو یعنی یہ نہیں کہ باہر تو بندہ انجیو چلا رہا ہو لیکن جب گھر آئے تو ماں بیمار پڑی ہے ہسپیٹل بھی نہ لے کر جائے اور یہ بھی اکثر ہوتا ہے کہ لوکل ٹرانسپورٹ میں ہم کسی خاتون کو یا کسی بزرگ کو جگہ دے دیتے ہیں خود کھڑے ہو جاتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ یہاں بیٹھئے بہت اچھی بات ہے ایسا ہونا چاہیے لیکن اکثر گھر میں یہ ہوتا ہے سگی بہن گھر میں آ جائے تو دو دن نہیں رکھ سکتا تو یہ اخلاق تو نہیں ہے اخلاق تو یہ ہیں کہ گھر والوں کے ساتھ بھی اچھا رہے باہر والوں کے ساتھ بھی اچھا رہے اور ایک بہت بڑی علامت جو ہم اپنے معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں کہ جو حسن اخلاق والا ہے اس کے ساتھ مسافحہ کرنے والوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جا رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو وہ بہت بڑا سمجھتے ہیں لیکن کوئی ان کے ساتھ سلام بھی نہیں لیتا اور کچھ ایسی ہوتے ہیں جو محفل میں آ جائے محفل کی شان اور محفل کی جان بن جاتے ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ میں سلام لوں اور میرا ہاتھ ان کے ہاتھ کے ساتھ لگ جائے یہی میرے لئے برکت کے لئے کافی ہے تو دوسری ایک اور پہچان یہ ہے کہ جو حسن اخلاق والا ہے اس کے دشمنی کم ہو جاتی ہے دشمن ہوتے ضرور ہیں جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کے دشمن ضرور ہوتے ہیں لیکن ان کے دشمن کم ہوتے ہیں تو اس نے اخلاق یہ ہیں کہ انسان جیسے باہر والوں کے ساتھ اچھا ہو ویسے ہی گھر والوں کے ساتھ بھی اچھا ہو بے شک زیا بھائی آپ نے اخلاق کے بارے میں بہت خوبصورت گفتگو کی ہے اور اس کے علامات آپ بتا رہے تھے کہ انسان باہر تو معاملات ٹھیک رکھتا ہے باہر والے دوستہ باب کے ساتھ تجارت کے معاملے میں کاروبار کے معاملے میں انسان اپنے اخلاق بہتر رکھتا ہے لیکن جو ہی انسان گھر داخل ہوتا ہے اس کے رویے میں ایک تبدیلی آ جاتی ہے اس کے رویے میں ایک سختی پیدا ہو جاتی ہے لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے کیونکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لی اہلہی تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و ایال کے لیے بہتر ہے اور مزید فرمایا کہ میں اپنے اہل و ایال کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہوں تو اب ہم اپنے میمان فیصل نوازچیتی صاحب کی جانب بڑھتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ یہ ہمارے ناظرین کے لیے کیا اشاعر لے گئے ہیں جناب آپ ہمارے ناظرین کو آج کیا سنانا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو حسن رضا رزوی صاحب میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام پیغام حیات میں آنے کا موقع دیا تو میں آج آپ کے لیے خوبصورت کلام محسن نقوی کا لکھا ہوا لائے ہوں اور انشاءاللہ اس کے چند اشار آپ کی سماتوں کے حوالے کروں گا الہام کرم جم کہیں بخشش کی گھٹا ہے ماشاءاللہ الہام کی رم جم کہیں بخشش کی گھٹا ہے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے آیات کے جرمت میں تیرے نام کی مسند آیات کے جرمت میں تیرے نام کی مسند لفظوں کی انگوٹھی میں نگی نہ سجڑا ہے ایک بار ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں چھکا ہے بہت خوب اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں چھکا ہے خالق نے قسم کھائی ہے اس شہر امان کی خالق نے قسم کھائی ہے اس شہر امان کی جس شہر کی گلیوں نے تجھے ورد کیا ہے سورج کو اُبھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی سورج کو اُبھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی بے ذر کو ابو ذر تیری بخشش نے کیا ہے بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے موسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے الہام کی رمجم کہیں بخشش کی گھٹا ہے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضاء ہے ماشاءاللہ فیصل نواز تشتی صاحب نے ہمارے ناظرین کو موسن نقوی کے بہت خوبصورت اشار سنائے میں تہی دل سے ان کا مشکور ہوں آپ ہمارے پر غرام میں تشریف لائے اور اپنے خوبصورت انداز میں موسن نقوی کے اشار سے ہمارے ناظرین کو محضوظ کیا اب ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے میمان سکالر جناب زیول مصطفیٰ کمر صاحب کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اخلاق کی ہمارے معاشرے میں ضرورت و اہمیت کیا ہے یہ اخلاق کی ہمارے معاشرے میں بہت ضرورت ہے اس لیے کہ اخلاق ہی ہیں جو انسان اور جانور میں تمیز کرتے ہیں اخلاقیات کی ہمارے معاشرے میں بہت ضرورت ہے انسان نماز تو پڑھتا ہے روزے رکھتا ہے حج کرتا ہے سب کچھ کرتا ہے لیکن اگر انسان کے اندر اخلاق ہی نہیں تو انسان کی وہ ساری نیکییں اس کے موہ پر مار دی جائیں گی تو انسان اگر کسی کا دل دکھا دے تو وہ سارے کے سارے عامال اس کے ضائع ہو جاتے ہیں اخلاقیات کے بغیر وہ انسانوں کی جماعت نہیں بلکہ جانوروں کا ریور ہے تو اخلاق ہی انسان کا سب کچھ ہوتے ہیں اب یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم اپنے آپ کو انسانیت کے ساتھ انٹروڈیوز کروائیں یا جانوروں کے ریور کے ساتھ انسان جب اپنا ویزٹنگ کارڈ کسی کو دیتا ہے تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ پی ایش ڈی ہے یہ ڈاکٹر ہے یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے لیکن یہ انسان کی اصل پہچان نہیں انسان کی اصل پہچان جو ہے وہ انسان کا حسن اخلاق ہے جب انسان نے زمین کے نیچے چلے جانا ہے تو لوگوں نے یہ نہیں کہنا کہ یہ جو فوت ہوا ہے یہ ڈاکٹر تھا یہ فوت جو ہوا ہے یہ اتنا پڑا لکھا تھا اس کے پاس فلاں گاڑی تھی اس کے پاس کوٹھی اور بنگلا وغیرہ یہ سب کچھ تھا ایسا نہیں لوگ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ بڑھا اچھا تھا یہ انسان ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا کرتا تھا تو یہی انسان کی جو پہچان ہے اس پہ انسان کو محنت کرنے چاہیے حسن اخلاق کا اظہار کرتے ہوئے پوری عمر گزارنے چاہیے تاکہ جب انسان اس دنیا سے جائے تو لوگ اچھے الفاظ میں یاد رکھیں تو ہمارے معاشرے میں اخلاقیات کی بہت حد تک ضرورت ہے اور اس کا بہت فقدان نظر آتا ہے ہمیں چاہیے کہ باقی کام بھی کریں لیکن اس پر بہت محنت کریں اگر اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے تو اپنے مینرز کو اخلاقیات کو سب سے زیادہ امپروو کرنا چاہیے تو ناظرین اکرام آج جو موضوع خاص لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اس پر بڑا خوبصورت تفسرہ ہمارے میمان سکالرز فرما رہے تھے تو میں آپ کے سامنے صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم سرگار کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیں تو ہمارے جملہ معاملات درست ہو سکتے ہیں تو ہمارے اخلاق ہی ہوتے ہیں جو معاشرے میں ہمیں انسانیت کا درجہ دلاتے ہیں کیونکہ اگر اخلاق نام کی چیز ہم میں نہیں ہوگی تو پھر ہمیں انسان تو کوئی کہہ لے گا لیکن انسانوں والی صفات میں سے ہمیں نکال دیا جائے گا اور یہ اخلاق ایک ایسی چیز کا نام ہے جو دشمن کو بھی اپنا کر دیتی ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت تعلیمات اور ان کے دشمنوں کے ساتھ جو اخلاق کے معاملات تھے وہ ہمارے سامنے ہیں سمامہ بن نسال نجد کا بادشاہ ہے جنگی مہم میں قید ہوا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لائیا گیا پاند دیا گیا تین دن تک مسجد نبوی میں بندہ رہا اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے پوچھتے کیسے ہو کیا حال ہیں تو وہ آگے سے ہمیشہ بد کلامی کیا کرتا کہتا قتل کرو گے تو بدلہ لینے والے ہیں اگر معاف کر دو گے تو بادشاہ ہم بہت کچھ اتا کروں گا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتیں سنتے مسکراتے اور تشریف لے جاتے اگلے دن آپ پھر تشریف لاتے پوچھتے سمامہ کیسے ہو کیا حال ہیں تو وہ آگے سے ہمیشہ بد کلامی ہی کیا کرتا تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتیں سنتے اور مسکراتے اور تشریف لے جاتے اب کافر تھا پھر بھی اسے کچھ نہیں کہا گیا اس سے بدلہ بھی لیا جا سکتا تھا لیکن سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حسنِ اخلاق کے ساتھ اس کو اپنا غلام بنانا تھا اب سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسرے دن مسجدِ نوی کے اندر تشریف لاتے ہیں اور سمامہ کو مخاطب ہو کے ارشاد فرماتے ہیں سمامہ بہت برے لگتے ہیں نا ہم تمہیں ہمارے چہرے کی طرف بھی دیکھنا پسان نہیں نہ کر دے جاؤ ہم نے تجھے معاف کیا ارے جاؤ ہم نے تجھے ازاد کیا جاؤ ہم تمہیں رہا کرتے ہیں سمامہ وہاں سے نکل کر باہر قریب ایک جنگل میں ایک باغ میں پہنچتا ہے وہاں جا کر کیا ہوتا ہے دل کی دنیا بدل جاتی ہے ارے سرکار کا لطف و کرم آنکھوں کے سامنے منڈلانے لگتا ہے انہی قدموں واپس پر لڑتا ہے سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے حاضر ہو کر جب سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں سمامہ کیسے آئے ہو ہم نے تو تجھے ازاد کر دیا تھا سمامہ ہم نے تو تجھے رہا کر دیا تھا پھر کیوں واپس پر لٹائے ہو تو وہ ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اپنا بنا کے چھوڑ دیا کیا عصیری ہے کیا رہائی ہے یا رسول اللہ ایک وہ وقت تھا جب آپ کے چہرے سے زیادہ معاذ اللہ مجھے کوئی چہرہ بدصورت نہیں لگتا تھا یا رسول اللہ آج ایک وقت ہے کہ آپ کے چہرے سے زیادہ معزز و محتشم مقرم چہرہ میری آنکھ کو نظر نہیں آتا چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ آنکھیں ہیں کہ بہرین تقدس کے نگی ہیں ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورک ہے عارض ہے کہ والفجر کی آیات کے امی ہیں گیسوں ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے اب روح ہے کہ قوسین شبے قدر کھلے ہیں گردن ہے کہ برفر کے زمین اوج سریا لب سورت یاقوت شواؤں سے دھولے ہیں ارے باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیا لہجہ ہے کہ یزدان کی زبان بور رہی ہیں تو ناظرین اکرام آخر میں میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ جیسے سرورے کائلات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حسن اخلاق کے ذریعے اپنے دشمنوں کو بھی اپنا غلام بنا لیا تھا ہم بھی اگر حسن اخلاق کو اپنی زنگی میں لازم کر لیں تو پوری دنیا کے لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ اپنے مذبان حسن رضا رضوی کو اجازت دیجئے اللہ نے کے بارے